بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی شاہ صاحب نے جو مذہب دیا ہے وہ ہے بخار تبی جنانی اور قانون مفرد عزا جو کہ حضرت سابر ملتانی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا بخار کی تین اقسام ہے جو بلکل عام قانون مفرد عزا میں بلکل آسان اور سستہ علاج گھرے لو گھرے لو علاج بتایا گیا ہے اللہ ان کی قبر پر کرو رہا رحمت نازل فرمائے میرے سرکار حضرت سابر ملتانی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے یہ قانون پیش کیا اس قانون کے ذریعے نہ صرف ہومیوپیتک ایدرویتک بلکہ جتنے بھی شعبہ جات ہے ان سب کا فارمولہ ادویات انہی فارمولے کے مطابق اسی قانون کے مطابق حل کیا جاتا ہے اور اسی قانون کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے تو میں آپ کو علامات بتاتا ہوں ساتھ ہی اس کا علاج بھی بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے اگر بخار ایک مریض کو ہو ٹھیک ہے تو اس کا سر ماتھا دیکھے ماتھا اگر مریض کا ماتھا گرم ہو تو وہ اسابی مریض ہے اسابی اس کو تھنڈا مسئلہ ہے تو اس کے لئے میرے شاہ صاحب حضرت سابر ملتانی رحمت اللہ علیہ نے جو نسکہ بیان فرمایا ہے وہ لونگ اور دارچینی یا برابرم وزن لے لے آدھی آدھی چمچ لے لے اس کا کاوا دے ٹھیک ہے اس پاس بہر شام انشاءاللہ میرے اللہ کے فضل سے بالکل آرام آ جائے گا اگر سر نارمل ہے اور مریض کے پیل تھنڈے ہے تو وہ ازلاتی مریض ہے اگر سر نارمل ہے گرم نہیں ہے ماتھا بھی گرم نہیں ہے نارمل ہے اور اس کے پیل تھنڈے ہے مریض کے پیل تھنڈے ہے پاؤں تھنڈے ہے تو وہ ازلاتی مریض ہے ازلاتی کہتے ہیں خشکی کو اس میں خشکی ہو گئی ہے تو خوشکی کو ختم کرنے کے لئے میدر سابر ملتانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خوشکی کو گرمی سے ختم کرنا ہے تو اس کے لئے نسخہ نوٹ فرمائیں اجوائن اور پودینہ یہ آدھی آدھی چمچ لے لیں پودینہ بلکل سوکھا بھی مل جاتا ہے پنساز ٹور سے اجوائن اور پودینہ لے لیں آدھی آدھی چمچ یا چمچ لے لیں کعوہ دے صبح تپیر شام انشاءاللہ میرے اللہ کی فضل سے بلکل بخار سے آرام آ جائے گا اس کے بعد تیسرا بخار جو ہے اگر مریض کے پاؤں گرم ہیں اگر مریض کے پاؤں گرم ہیں تو وہ خود بھی کہہ رہا ہے کہ میرے پاؤں گرم ہیں چر رہے ہیں تو وہ اس کو غدی مسئلہ ہے غدی غدی کہتے ہیں گرمی کو حکمت کی زبان میں حضرت سابر ملتانی رحمت اللہ علیہ کے قانون کا مطابق غدی کہتے ہیں گرمی گرمی کو غدی کہتے ہیں تو غد کو ختم کرنے کے لیے حضرت سابر ملتانی رحمت اللہ علیہ نے جو قانون بیان فرمایا ہے پیش کیا ہے اس کے مطابق غدی کو اسابی سے ختم کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس کے لیے نسخہ نوٹ فرمائیں چھوٹی لائچی اور سونف لے لے آدھی آدھی چمچ لے لے اور آدھا پانی لے لے آدھا کاپ پانی لے لے یا کاپ لے لے ٹھیک ہے اس کو گرم کرے اس کا کعوہ بنائیں تو انشاءاللہ میرے اللہ کی فضل سے غدی مریض جو ہے وہ بلکل بخارت کا ختم ہو جائیں گا اگر اس کے پاس یہ کعوہ نہیں ہے دستیاب نہیں ہے اس کے پاس یہ کعوہ تو پھر پٹی لے لے ایک پٹی لے لے ٹھنڈے پانی میں بھگو کر اس کے ماتھے میں ٹکور کریں اس کے پاؤں کی تلیہ جو ہے وہاں پہ ٹکور کریں ہاتھ کی تلیہ ہے وہاں پہ ٹکور کریں تو انشاءاللہ میرے اللہ کے فضل سے بخار بلکل ختم ہو جائے گا تو اس چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ میں جو بیل کا آئیکن ہے چھوٹا سا اس پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں جی السلام علیکم